تو آپ نے یہ کہا کہ خریدار کو چاہیے بیچنے والے کی ملکیت دیکھیں کہ اس کی ملکیت میں ہے کے نہیں ہے اچھا اب ایک چیز ہے بہت سارے شراکتدار ہوتے ہیں کہ ایک چیز میں چار شراکتدار ہیں اور سامنے سودہ کرنا والے ایک آدمی ہے کیونکہ خریدار کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی شراکت معلوم کرے اور اپنی شراکتداروں سے بھی ادھا وہ خبول کرے نہیں یہ نہیں ہے کیونکہ اگر چاروں نے اس ایک کو یا تینوں نے ملکے ایک کو وکیل بنا دیا چوتھے کو تو آپ ہمارے وکیلے سامان کو بیچ دیں تو وہ سب کی طرف سے وقالت کرے گا اور اس کا ایک کا اجابہ قبول کرنا وہ سب کی طرف سے ہے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس کو اجازت تو سب کی طرف سے پورے سامان کو بیچنے کی اور اگر سب کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو وہ بہرحال اگر چیز ایسی ہے کہ اپنے سامان کو بیچ سکے تو وہ اپنے سامان کو بیچ سکتا اور وہ پھر یہ نکل جائے گا اس میں سے اور یہ ان تین کے ساتھ جس نے نیا سامان جس نے خریدا وہ ان کے ساتھ شریک بن جائے گا لیکن فرض کر لیں کہ اگر چار حصہ داریں ایک حصہ میں ہوں میں نے اپنا حصہ کسی کو بیچ دیا باقی تین کو میں پسند نہیں ہوں وہ جی آپ نے ان کو بیچ دیا اس والے سے شریعت کیا کہتے ہیں وہ تین کے پسندید کی نا پسندید کی کا اعتبار نہیں ہے لیکن ہاں حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا سامان کو بیچتا ہے تو پہلے جو شریک ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ خرید لیں تو وہ اگر دعویٰ کرتے ہیں حق شفا کا تو پھر ان کو حق مل جائے گا کہ وہ پہلے خرید لیں اگر وہ ان میں سے کوئی نہیں خریدتا تو آپ کی مرضی ایکس وائز ایڈ جس کو جائے بیچ دے آپ